دوستو بیرات کوہلی سے جوڑی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے بیرات کوہلی افغانستان کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں نہیں کھیلیں گے اسی کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دیتا ہوں آپ دیکھنا سوکر چکے ہیں وکی کرکی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے دوستو بھارتی ٹیم کے ہیڈ کوچ راحل دربین نے موحالی میں میچ سے ایک دن پہلے بات آیا ہے کہ ویرات کوہلی پہلے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں نہیں کھیلیں گے جو کہ کل یعنی گیارہ جنوری کو افغانستان کے خلاف ہونے والا ہے روحیف سرما بھی ابھی تک نہیں پہنچے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پی سی اے نے جو کہا ہے کہ پانچ وجہ آج سام یعنی میں یہ بیڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بدبار کو بدبار سام کو پانچ وجہ روحیف سرما کے پہنچنے کی امید ہے لیکن اتنی جلدی وہ شاید ہی پریکٹس کے لئے پہنچیں گے اگر پہنچ بھی گئے تو بڑی اچھی بات ہوگی لیکن اس طریقے سے یہ شیڈول تیار کیا گیا ہے مالی جی ہے کہ اگر ساؤت افریقہ کی سیریز لیٹ سے ختم ہوتی جو ٹیسٹ میچ ایک دن میں ختم ہو گیا تھا وہ پانچ دن چلتا تو پھر کتنی زیادہ دکت ہے کھلاڑیوں کے لئے ہوتی شاید وہ پہنچتے بھی نہیں اس طریقے سے تو لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ویرات کولی پہلے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ میں نہیں کھیلیں گے لیکن ہیڈ کوز راہل دربیڈ نے بتایا ہے کہ ویرات کولی جو ہیں وہ پرسنل ریجن کی بجائے سے یہ پہلے میچ میں نہیں کھیلنے والے ہیں لیکن اصل میں ریجن یہ ہو سکتا ہے گیارہ جنوری کو ان کی بیٹی ہے وامکہ ان کا بڑے ہوتا ہے شاید اسی بجائے سے بھی اپنی بیٹی کا بڑے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک دن کی چھٹی انہوں نے لیے ہے وہ جلدی ٹیم کے ساتھ جڑ جائیں گے تو شاید یہی وہ پرسنل ریجن ہوگا لیکن کھلے طور پر راہل دربیڈ نے یہ بات نہیں کہی ہے لیکن یہ بتا جیا ہے کہ روحید سرما کے ساتھ پاری کی شروعات یہ سوئی جائے سوال کریں گے تو ایشے میں منگل شاید نمبر تین پر کھیل سکتے ہیں کیونکہ وہاں بیرات کولی بھی نہیں ہے دونوں کے پاس موقع ہے کہ وہ دونوں ہی ایک ساتھ ایک میچ میں کھیل سکتے ہیں دوستو آپ کس پر کیا رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو میں فلالتنا ہی ملتے ہیں لیکن اور ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ جہن